مہادیب کہتے ہیں کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتجار جرور کرنا کیونکہ اس سمیں کے پاس ہر کسی کے کرموں کا حساب ہے جیسے اُبلتے پانی میں پرچھائی نہیں دکھتی ٹھیک اسی پرکار پریشان من میں شمادھان بھی نہیں دکھتے شانت ہو کر دیکھیں سبھی سمجھیاں کا حل مل جائے گا اگر آپ کی خوشی اس بات پر نیر بھر کرتی ہے باہر کیا ہو رہا ہے تو آپ باہری پرستیتیوں کے گلام بنے رہیں گے ستھے کی بھوک سبھی کو لگتی ہے لیکن جب ستھے پروسہ جاتا ہے تو بہت کم لوگ وہ اس کا سواد اچھا لگتا ہے آنکھوں میں پڑا ہوا تن کا پیر میں چھپا ہوا کانٹا اور آروہی میں دبی ہوئی آگ سے زیادہ بھیانکر ہے ہردے میں چھپا ہوا کپٹ جسے کہہ دیا جائے وہاں سبد ہوتے ہیں جس کی ابھی ویقت نہ ہو پائے وہاں انوبوتی اور جسے جسے چاہ کر بھی نہ کہا جائے وہاں ہوتی ہے مریادہ کوئی ہمارا برا کرنا چاہتا ہے تو یہاں اس کے کرموں میں لکھا جائے گا ہم کیوں کسی کا برا سوچ کر اپنے کرم اور وقت دونوں خراب کریں اس جیون میں کئی گھاؤ ملیں گے ہم گھاؤ سے زیادہ اس کے پیچھے چھپے پاٹ کو ہی یاد رکھنا ہے کسی کا دل اتنا بھی مت دکھاؤ کی اس کے اندر رہنے والے پرماتما بھی دکھی وہ اٹھے مہادیب کہتے ہیں سرال ویقتی کے ساتھ کیا گیا چھل آپ کی بربادی کے سوارے دوار کھول دیتا ہے چاہے آپ کتنے بڑے سترنج کے کھلاڑی کیوں نہ ہو جھوٹ دھوکہ اور بیمانی آپ کو کچھ پل کی خوشی دیں گے لیکن اس کی قیمت آپ کو بھوشی میں چکانی پڑے گی انسان کے برباد ہونے کے چھے کارن نیند گصہ درد تھکان اور آلس کرموں کو ٹالنے کی عادت ہے آپ کو سب سے الگ بنایا کوئی بھی آپ کو غلط سمجھے تو اس کی پرتکریہ سبدوں سے نہیں اپنے اتم کرموں سے دو کیونکہ کرم کی دھنی سبدوں سے کئی گناہ زیادہ پرخند ہوتی ہے ایشور کے لئے خرج کی گئی کوئی بھی چیز بیکار نہیں جاتی ہے سمیں ہو پیسہ ہو یا پھر سنکلپ پرماتمہ نے آپ کو سب سے الگ بنایا ہے اس لئے دوسروں جیسا بن کر اپنی واسطتہ کو نشٹ مت کرو کسی پر بھی اٹوٹ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نمک اور چینی کا رنگ صدیب ایک جیسا ہوتا ہے اکثر بڑھتی بھی سمجھ جیون کو مون کی اور لے جاتی ہے اگر آپ کو جھکنا ہے تو کسی کی بھی نرمدہ کے آگے جھٹ کے انسان کا پتن اسی سمیں ہو جاتا ہے جب وہ اپنوں کو گرانے کی سلا گیروں سے لینے لگتا ہے اکتے ہوئے سورج اور دوڑتے ہوئے گھوڑے کا چھتر لگا لینے سے سفلتا نہیں ملتی پل کی سفل ہونے کے لیے سورج سے پہلے جاگنا اور پورے دن گھوڑوں کی بھاتی دوڑنا پڑتا ہے ہنکاری بیقتی کبھی کسی سے چھما نہیں مانگتا اور کمجور بیقتی کبھی کسی کو چھما نہیں کر سکتا چھما مانگنا تو نرم بیقتی کا گون ہے اور چھما کر دینا سکتی سالی بیقتی کا گون ہے اگر پریوار میں ید ایک بھی سدیسیا بھی بھگوان کی بھکت میں جڑ جائے تو سکارات مکتہ کا اثر اس کے شمپون پریوار پر ہوتا ہے چنتہ کرنا چھوڑ دو کیونکہ انت میں سب ٹھیک ہی ہو جاتا ہے اور اگر ٹھیک نہ ہو تو سمجھ لینا کی ابھی انت نہیں آیا کسی نے اشور سے پوچھا تمہارے سب سے نزدیک کون ہے اشور نے کہا وہاں انسان جس کے پاس بدلہ لینے کی سکتی ہو اور اس نے پھر بھی ماف کر دیا ہو مہادیب کہتے ہیں ایک جو اپنا نہ ہوا اس پر کبھی حق نہ جمانا اور جو سمجھ نہ سکے اسے کبھی دکھ نہ بتانا وہاں مورک تھے جو تمہارا پریم نہ سمجھ پائے کیونکہ تم نے تو کئی بار اپنا ہڑ دے توڑ لیا پھر بھی انہیں پسند نہیں آئے منوشیہ کو پھر بھی گرہ دوست واستو دوست پٹر دوست سانی دوست کال شرپ یوگ دوست تک دکھائی دینے لگے ہیں لیکن خود کا دوست دکھائی نہیں دیتا سی پران میں لکھا ہے من اندھا ہوتا ہے اس کے پاس اپنا کوئی گیان نہیں ہوتا ہے من کچھ نہیں جانتا نہ ہی صحیح مارک درسن کراتا ہے اس لئے آپ اندھے من کی باتیں مان کر جروری کرموں کو ٹالنا بند کیجئے آپ ہمیشہ اپنی بودھی سے کام لیجئے من سے نہیں کیونکہ اندھا من آپ کو ہمیشہ جروری کرموں کو کرنے سے روک دیتا ہے جب آپ اپنی بودھی کے جریے کرموں کو کرنا شروع کر دیں گے دیرے دیرے آپ کا من آپ کا مطر بنتا چلا جائے گا لیکن کبھی آپ کا من آپ کا دوسمن بن جائے تو جو آپ کو پراتی دن برباد کر سکتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی